بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی بدل دنیا کو کئی ایسی ہستیاں نصیب ہوئیں جن کے قرآن سنت سے معمول زندہ جعوید افکار متاثر کن کردار اور دل کی کیفیت بدل دینے والی تصانیف و تعلیفات اور اشعار نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا مولانا جلال الدین محمد رومی علیہ رحمت اللہ القبیر کیوی ہے نام و نصب آپ کا نام محمد لقب جلال الدین ہے جبکہ شہرت مولانا روم کے نام سے ہے آپ کی بلادت چھے ربیو اللہ والد چھے سو چار ہجری و مطابق تیس ستمبر بارہ سو سات اسوی کو بلخ میں ہوئی آپ کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تعلیم و تربیت آپ کی تدائی تعلیم و تربیت والد گرامی حضرت مولانا بہود دین محمد صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آپ اپنے والد کے ساتھ بغداد آئی یہاں قیام کے دوران فقہ عربہ کی تربیت وائشات کے لیے قائم مدرست المستنصریہ میں آپ کی علمی نشنما ہوئی امنزن کی جب والد گرامی کونیا میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہیں مستقل ریاش اختیار کر لی والد ماجد کے بسال کے بعد آپ کونیا کے مدارس میں تدریس فرماتے رہے شرف بیت حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی حضرت سیدنا شمس الدین محمد تبریزی علیہ الرحمت اللہ ہلکوی کے دست اکرس پر بیت تھی آپ نے تدریس اور فتاوہ کے ذریعے مد کی رہنمائی فرمائی نیز کئی کتب بھی تصنیب فرمائی جن میں مصنوبی شریف کو عالمی شہرت حاصل ہے اس حضرت مشان کتاب سے استفادہ انسان کو باخلات بننے نیکی کرنے اور شیطان کے حد کندے سے بچنے میں بہت معاونے مددگاہ ہیں آخری وسیعت مولانا جلال الدین رومی نے آخری صدیب فرمائی کہ میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ظاہر و باطر میں دہتے رہو کھانا تھوڑا کھاؤ کم سو گفت کو کم کرو گناہ چھوڑ دو ہمیشہ روزے سے رہو رات کا قیام کرو خواہشات کو چھوڑ دو لوگوں کو ظلم برداشت کرو کمینوں اور عام لوگوں کی مجلس تر کر دو نیک بختوں اور ودرگوں کی صحبت میں رہو بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا اور بامانہ ہو مثال آپ کا مثال پانچ جمعہ دیال آخر چھے سو بہتر ہجری با مطابق سترہ دسمبر بارہ سو تیہتر کو ہوا آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر کونیا میں ہے